بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی دوست اور بیوٹی کنسلٹن مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور آج اتنی زیادہ سردی ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کو دل بھی نہیں کر رہا اور دوسرے یہ کہ آپ لوگوں کو نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میری آج کل کسی بھی چینل پر ویڈیو نہیں آرہی یا نہ تو مسکان ٹیٹوریلز پر آرہی ہیں اور نہ ہی مسکان ٹیٹوریلز پر آرہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ تو میں آپ لوگوں کو آگے چل کر بتاؤں گی اور جب آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ریزن ہے کیونکہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ معافی مانگ کی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی جس کی وجہ سے میں آج کل بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئی ہوں اور اس فرسٹریشن کی وجہ سے جو ہے وہ میں شاید کوئٹ کر جوں اور میرا دل نہیں کرتا کہ اب میں مزید جو ہے وہ چینل پر کام کروں تو ہو سکتا ہے کہ اب میری ویڈیوز آپ لوگ نہ دیکھ سکیں اور جو کچھ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ میں کیوں فرسٹریٹڈ ہوئی ہوں تو آپ لوگ اگر دیکھیں گے اور آپ لوگ بھی جانیں گے کہ واقعی میں صحیح فرسٹریٹڈ ہو رہی ہوں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا میں نے یہ ڈسین صحیح لیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو اس میں میری ہیلپ کیجئے کہ کیا میں یہ ڈسین لینے میں حق بجانب ہوں یا کہ میں غلط ڈسین لے رہی ہوں تو یہ چلیے دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ میں کن باتوں کی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی کر جاؤں اور آئندہ ویڈیو نہ بناوں تو چلیے دیکھتے ہیں تو جی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ موبائل ہے جس سے میں اپنی ویڈیوز بناتی تھی انفکس موبائل ہے اور یہ والا موبائل جو ہے یہ بھی میں نے دراز ڈاٹ پی کے سے آن لائن بائی کیا تھا لیکن یہ خراب ہو گیا اور مجھے بہت زیادہ ٹینشن کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پھر دوسرا موبائل لیا اور وہ موبائل جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی خراب ہو گیا اس کی بھی سٹوریج ختم ہو گئی اور اس نے بھی ویڈیو بنانی جو ہے وہ بند کر دی تو یہ سب سے پہلا سٹارٹ تو یہاں سے ہوا کہ میرے موبائل خراب ہونا شروع ہو گئے ابھی میں آپ لوگوں کو دوسرا موبائل دکھاتی ہوں پھر یہ دیکھیں میں نے دوسرا موبائل خریدا اور یہ والا موبائل جو ہے یہ بھی سیمسنگ جے سیمن ہے اور اس کی ویڈیو بھی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں لیکن یہ موبائل جو ہے یہ بھی ایک سال چلا یا آئی تنک دو سال چلا اور اسے بھی میں نے دراز ڈاٹ پی کے سے بائی کیا تھا اور اس کی بھی سٹوریج ختم ہو گئی جس کی وجہ سے یہ موبائل جو ہے یہ بھی مجھے دھوکہ دے گیا جس کی وجہ سے میں پھر فرسٹریشن کا شکار ہو گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کو بھی میں نے سائیڈ پہ رکھا اور پھر میں نے تیسرا موبائل لیا جس سے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے پاس جو ہے وہ تین عدد موبائل ہیں جن میں سے یہ والا بلکل ڈیڈ ہے یہ بلکل ختم ہو چکا ہے یہ تو نام بلکل کام ہی نہیں کرتا آن ہی نہیں ہوتا اور یہ والا جو ہے یہ آن تو ہوتا ہے یہ دیکھیں میں یہاں سے آن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ آن تو ہوتا ہے اور اس کا فنکشن جو ہے وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ والا جو ہے یہ ویڈیو نہیں بناتا اگر ویڈیو بناتا ہے تو بلکل چھوٹے چھوٹے کلپ بناتا ہے اور اگر دو تین کلپی اس میں بنا لیا جائیں تو اس کی سٹوری جو ہے وہ ایرر دینے لگ جاتی ہے کہ اس کی سٹوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ بھی کام جو ہے وہ نہیں کرتا اب پھر میں نے تیسرا موبائل لیا کہ جس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے جو کہ سیمسنگ ایس ٹونٹی ون سیمسنگ ایس ٹونٹی ون ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ لوگ کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میرے پاس ٹوٹل تین موبائل ہو گیا اب مجھے بتائیں کہ پہلی بھائی تو یہ ہے کہ جب ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو وہ انسٹرومنٹی ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم ویڈیو کہاں سے ریکارڈ کریں گے تو چلیں وہ مسئلہ میں نے حل کر لیا کہ میں نے جب میری پیمنٹ آئی گوگل سے تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے موبائل لیا جس کی میں نے ویڈیو بھی ڈالی تو وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا چلیں جی اب میں بہت خوش ہوں کہ میں نے موبائل لے لیا اب میں ویڈیو جو ہے وہ بنا سکوں گی اور اپنا کام جو ہے وہ کانٹینیو کر سکوں گی نہیں تو ادروائز میں فرسٹریٹڈ یہیں پر ہو گئی تھی کہ بھئی تیسرا موبائل اب مجھے لینا پڑے گا ویڈیو بنانے کے لیے یہ کیا چکر ہے بھئی یہ نہیں چھوڑ دو بھئی یہ میں نے کام ہی نہیں کرنا بس ارادہ کر لیا کہ نہیں اب یہ کام نہیں کرنا برحال وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک کیڑا ہوتا ہے آپ کے اندر اور آپ کو وہ ایک موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے کیوں ہمت ہار دی نہیں نہیں ہمت نہیں ہار نہیں کام کرو کام کرو تو یہی سوچتے ہوئے پھر میں نے جو ہے وہ تیسرا موبائل لیا اور میں نے کام سٹارٹ کر دیا لیکن پھر بھی شاید کچھ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ خراب ہو گیا اور لیپ ٹاپ کون سا تھا میرے پاس یہ دیکھیں میرے پاس لیپ ٹاپ تھا یہ ڈیل والا لیپ ٹاپ تھا میں ان چیزوں کو ادھر کر لوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیل کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ڈیل کا لیپ ٹاپ جو تھا یہ خراب ہو گیا اور اس کو میں کھول کر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب اس میں یہ مسئلہ تھا کہ یہ بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا ٹھیک ہے ڈیڈ ہو گیا میں پھر فرسٹریٹڈ ہو گئی اور پھر میں نے کہا کہ نہیں بھئی اب بس اب بہت ہو گئی اب میں نے بالکل بھی کام نہیں کرنا پہلے موبائلز جو تھے انہوں نے مجھے دھوکا دیا اب مجھے جو ہے وہ لیپ ٹاپ نے دھوکا دیا اب میں اگر ویڈیو شوٹ بھی کر لوں گی تو میں چونکہ میں موبائل پہ ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ کرنا مجھے نہیں آتا تھا مجھے صرف لیپ ٹاپ پہ ویڈیو ایڈٹ کرنا آتا تھا کیونکہ ابھی میں نے وہ جو کائن ماسٹر وغیرہ ہے وہ کچھ بھی نہیں سیکھا ہوا تھا اب تو خیر میں نے سیکھ لیا سارا کچھ لیکن پہلے نہیں سیکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کیا یہ بھئی یہ تو ساری چیزیں مجھے دھوکا دے رہی ہیں نہیں میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ نئی بھا سب یہ کام ختم کر دینا ہے بھئی یہ تو روزانہ ہی نیا خرچہ نیا خرچہ ہے میں نے یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو اسی طرح پھر یہ ڈیٹ پڑا رہا اور میں نے اسے ایک سائیڈ پہ کر دیا اس کو بند کر کے اور یہ تقریبا دو سال تک جو ہے وہ بند رہا اور پھر میں فارشونیٹلی میرا اسلام آباد جانا ہوا اور میں اس کو ساتھ لے کر گئی کیونکہ یہی تب میرے پاس یہی ایک لیپ ٹاپ تھا تو میں اس کو ساتھ لے کر گئی میں نے پنڈی میں ہر ہر دکاندار کو دکھایا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ میرا لیپ ٹاپ ہے یہ خراب ہو گیا تو آپ بتائیں مجھے کہ اس کا کیا حل ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی بیٹری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور آپ نے ہی بیٹری ڈلوالیں آپ یقین کریں کہ میں نے پنڈی کی کوئی دکان جو ہے وہ نہ چھوڑی جہاں سے میں نے پتا نہیں کیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ ختم ہو گیا ڈیڈ ہو گیا اسے پھینک دیں یہ کر دیں وہ کر دیں برحل میں نے اسے نہیں پھینکا میں نے اسے اپنے پاس رکھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز پر آپ کام کرتے ہیں جس چیز نے آپ کو فائدہ دیا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے اس لیے یہ دیکھ لیں کہ یہ والا جو موبائل میرا انفینکس کا تھا سب سے پہلی ویڈیو میں نے اس پر شوٹ کی تھی اس کو بھی میں نے اپنے پاس رکھا ہوئے حالانکہ یہ ڈیڈ ہو چکا ہے اسی طرح پھر یہ والا جو لیپ ٹاپ تھا اس پر میں نے کام کرنا شروع کیا اس پر میں نے بے شمار ٹیک کی ویڈیوز جو ہیں وہ شوٹ کی اور میں نے اپنے چینل پر ڈالنی جبکہ یہی والا میرا چینل جو ہے ٹیک کا چینل تھا تو بہت سارے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا اور بہت سارے لوگوں نے میری ٹیک کی ویڈیوز جو تھی ان کو پسند کیا جس میں ایک کورسیز ہوتے تھے کورل ڈا کا کورسیز ہوتا تھا پھر میں نے فوٹو شاپ کا شروع کیا یوٹیوب کا کورس شروع کیا کہ یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے ایڈیٹ کیسے کرنا ہے اس کی ساری اے ٹو زی یوٹیوب کی میں نے سیریز بنائی اور سارا کچھ اس پر کیا اس لیے یہ والا جو لیپ ٹاپ تھا مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا میں نے اسے بھی سنبھالے رکھا اور پھر میں نے ایک اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ لے لیا اب آپ سنتے جائیں کہ میں نے کتنا خرچہ کیا کرتی گئی تو کیا مجھے فرسٹریٹڈ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے پھر میں نے دوسرا جو تھا وہ لیپ ٹاپ لے لیا ابھی میں آپ کو وہ لیپ ٹاپ دکھاتی ہوں پھر یہ دیکھیں یہ والا لیپ ٹاپ میں نے مگوایا یو ایسے سے مگوایا میں نے اور یہ لنیوو کا ہے اور یہ بھی بہت اچھا رہا میرے ساتھ میں نے تقریبا نے اس پر بھی دو سال سے جو ہے وہ کام کیا اور لیکن آخر کر اس نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا ہے اور یہ بھی اب کام نہیں کرتا اس لیے یہ آپ کو گندہ بھی لگ رہا ہے کہ اتنا صاف نہیں ہوا کیونکہ میں دس پندرہ دن سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوا اور میرا دلی نہیں کرتا کچھ کام کرنے کو تو یہ اس لیے تھوڑی سی اس کی صفائی شفائی جو ہے وہ بھی کرنے مالی ہے یہ چارجنگ کرتا ہی نہیں ہے کیا مسئلہ ہو گیا اس میں تو انہوں نے کہا جی اس کی بھی بیٹری ختم ہو گئی اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ تو کہتی ہے کہ بھی بس مجھے ہاتھ نہ لگاؤ تو اب میں کیا کروں میں پریشان نہ ہوں یا نہ میں کیسے ویڈیو بناوں مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے ویڈیو بناوں میرا دل کرے گا کہ اتنے زیادہ خرچے میں جو کر رہی ہوں اور وہ میرے زائع جا رہے ہیں تو کیا میرا دل کرے گا کہ میں نہیں مجھے کرنا چاہیے خرچے کرتے جاؤ زائع کرتے جاؤ کرچے کرتے جاؤ زائع کرتے جاؤ لیکن اس کام کو نہ چھوڑو اس کام کو نہ چھوڑو تو اس کا مطلب ہے کہ میرا تو بہت زیادہ لوس ہو رہا ہے لیکن میں یہ لوس برداشت کیے ہی جا رہی ہوں کیے ہی جا رہی ہوں پھر اس کا میں نے پوچھا کہ اس کی بیٹری جو ہے وہ کتنے کی ڈلی گی تو انہوں نے کہا جی اس کی بیٹری جو ہے وہ پانچ چھے ہزار تک یا چھے سات ہزار تک ڈلے گی لیکن ابھی مل نہیں رہی چلے اس کی بیٹری بھی نہیں ملی اب میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو لگاتی ہوں اور بٹن آن کرتی ہوں تو پھر یہ چلتا ہے نہیں تو نہیں چلتا اور اگر لائٹ چلی جائے تو یہ بالکل نہیں چلتا اور آج کل ما شاء اللہ لائٹ گئی اوپر سے یو پی سی خراب اگر اسے بارہ سو روپیہ دے کر ٹھیک کروایا تو بیٹری خراب کی ہے تو یہ جو ہے وہ چالی نیرا تو اس کا تو اب یہ مسئلہ ہے اب مجھے بتائیں کہ میرے دونوں لائپ ٹاپ بھی خراب ہو چکے میرے دونوں موبائل جو ہیں وہ بھی خراب ہو چکے اب میں کیسے وہ سنی علی کہتا ہے نا کہ وہ جو ای کامرس والے منٹور ہیں میں ان کی بہت زیادہ فین بھی ہوں اور ان سے میں نے بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے کہ قدو کام کروں مجھے ان کا یہ جملہ بہت ہی پیارا لگتا ہے کہ میں قدو کام کروں تو کیا میں قدو کام کروں جب میرا کوئی بھی انسٹرومنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو کیا میں قدو ویڈیو بناوں تو یہ یہ حالات ہیں اچھا اب یہ تو تھی ان کی بات لائپ ٹاپ کی میں نے کہا کہ یہ تو ساتھ چھے ساتھ کا خرچہ ہے اس کو پیچھے ہی رہنے دو اس کو بند کرو اس کو نہیں ابھی کرتے تو یہ والا جو لائپ ٹاپ ہے یہ ڈیل کا جو پہلے والا تھا پھر اس کی سنی جانے لگی کہ یہ والا ڈیل والا جو ہے نا اس کی بیٹری ڈال دو بھئی میں نے کہا اس کی بیٹری کا پتا کرتے ہیں اس کی بیٹری پھر بڑے شہر سے پنڈی سے تو نہ ملی لیکن جب میں نے بورے والا سے پتا کیا تو اس کی بیٹری جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کی مل جائے گی میں نے کہا اس کی کیا پرائس ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اس کی پرائس جو ہے وہ 3200 ہوگی یعنی 3200 کی ہوگی اتنا بڑا خرچہ پھر بے ہوش ہونے کو دل کریں پھر دل کریں کہ چھوڑ دو کیوں کیوں پاگلوں کی طرح جنونیوں کی طرح اس کام کے پیچھے پڑی گئی ہو مسکان پاگل تو نہیں ہوگی چھوڑ دو کوئی اور فیلڈ اختیار کر لو لیکن نہیں وہ جو کیڑا ہے نا کیڑا یہ کیڑا جو ہے نا وہ رینگتا 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 آپ کو اتنا وہ کرتا رہتے ہے کہ وہ ایسے 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 آپ کو اندر سے کھاتا رہتا ہے اور کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جنجوڑ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں کرو 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 کرنا ہے یہ چلو جی اٹھی پیسے نکالے فائف تھازنڈ کا نوٹ لیا اور گئی اور اس کی بیٹری ڈلوا کے لیے آئی بیٹری ڈلوا کے لیے آئی اور اب یہ جناب بیٹری کو دو دن ہوئے ہیں اور بلکہ جز دن بیٹری ڈلوا کے لائی ہوں انہوں نے اس کو جو ہے وہ مجھے آن کر کے دکھایا اور میں بڑی خوش ہوئی کہ چلے آن ہو گیا ایک مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا میں ابھی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لیکن اب یہ چلتا ہے یہ چلا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کیا فنکشن ہے کہ یہ چل تو پڑتا ہے لیکن ابھی اس کی جو ونڈو ہے وہ آگے ہی نہیں جاتی یہ دیکھیں یہ ایرر آ جاتا ہے جب اس ایرر کو میں سالو کرتی ہوں یہ دیکھیں جب میں اس کو سالو کروں گی انٹر کا بٹن دباؤں گی تو یہ چل پڑے گا لیکن یہ آگے نہیں جائے گا اب اس کی ونڈو جو ہے یہ سٹارٹنگ ونڈو ہی رہتی ہے یہاں تاکہ نظر آتا ہے اس سے آگے یہ چلتا ہی نہیں چلیں اس کا مطلب ہے یہ دوبارہ سے جواب دے دیا حالانکہ اس سے پہلے جب میں نے اس کی بیٹری ڈلوائی ہے تو یہ اگلے دن ہی بند ہو گیا میں پھر لے کر گئی انہوں نے سارا کھولا سارا کچھ کیا لیکن یہ ہے کہ وہ شکر الحمدللہ کے ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ چلیں جی ٹھیک ہو گیا لے جائے اور میں بڑی خوشی سے گھر لے اور دو دن یہ چلا ہے اور تیسرے دن اس نے مجھے پھر جواب دے آگے کے آگے میں نے پھر جو ہے وہ چلی گی دراز پر دراز ڈاٹ پی کے پر میں نے اپنا سٹور بنا لیا اور وہاں پر کیا ہوا کہ اس کے لیے پرنٹر کی ضرورت تھی تو وہ پھر پرنٹر یہ دیکھیں میرے پاس بہت ہی آلہ قسم کا پرنٹر جو ہے وہ پڑا ہوا تھا جس کو میں آلہ قسم کا پہلے تو میں اس کو آلہ قسم کا کہتی تھی لیکن اب یہ آلہ قسم کا نہیں ہے اب اس لیے آلہ قسم کا نہیں ہے کہ جب چلتا ہی نہیں تو میں قدو کام کروں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں یہ پرنٹر آل ان ون پرنٹر ہے اور یہ آپ لوگوں کو یہاں پر نمبر یہ نظر آ رہا ہوگا میں دکھاتی ہوں قریب کر کے ایچ ڈی ڈیسک جیٹ ٹو ون تھری ٹو سیریز کا ہے اور یہ والا جو پرنٹر ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کو لے کر دیا تھا کیونکہ اس کو بہت زیادہ شوق تھا کلرڈ اپنی پکچرز نکالنے کا تو اس نے اس کو پانچ دفعہ میرے بچوں نے پکچرز نکال لی ہیں اس میں سے اور پکچرز نکالنے کے بعد پھر چونکہ وہ سٹوڈنٹ پڑھنا تھا انہوں نے تو میں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا میں نے کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے تو اس کو بند کر دیتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کا سکیننگ جو ہے وہ سسٹم سارا ہے سکین کرنے کا تو اس طرح سے یہ اس کو میں نے کھولا اب میں نے کہا کہ دراست پر چونکہ مجھے پرنٹ نکالنے کی ضرورت پڑے گی جب آرڈرز دینے ہیں تو اس سے پرنٹ جو ہے وہ کرتے جب میں نے اسے نکالا اور اسے میں نے سٹارٹ کیا تو یہ سٹارٹ بھی ہو رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے سارا فنکشن اس کا ٹھیک ہے یہاں سے یہ جب لگاتے ہیں تو آن بھی ہو جاتا ہے اور یہاں سے اس کے کاغذ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لیکن اس کی کارٹریج جو ہے وہ ختم ہو گئی اب کارٹریج کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی تھری تھوزنٹ آم فائیو ہنڈرڈ کی ایک کارٹریج جانی ہے اور اس کی کل قیمت اب مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کتنے کا آیا تھا تو اب پھر میں شوقڈ ہو گئی بھئی یہ بھی کام میں نہیں کر سکتی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی میرا تو کوئی انٹرومنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے میں نے قدو کام کرنے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ بھی سسٹم خراب ہوا پڑا ہے اب ہر بندے کو میں یہ پرنٹر جو ہے وہ دکھا چکی ہوں لیکن کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرنٹر ٹھیک ہوگا ہر بندہ کہہ رہا کہ جی سمجھ ہی نہیں آ رہی نہیں جی یہ بیکار ہو گیا نیا لے لے نیا لے لے بھئی مسکان خان کیا کیا چیزیں نہیں لے ابھی اس کبھی موبائل لیتی ہے کبھی لیپ ٹوپ خراب ہوتا ہے کبھی پرنٹر خراب ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا کہ چھوڑیں دفعہ کریں اس کام کو میں نہیں کرتی میں نے کر لیا یوٹیوب چینل بہت اب تو بھئی میں نہیں کروں گی یہ کوئی بھی کام لیکن چلیں وہ یوٹیوب نہیں کرتی تو ایک اومرس کی طرف آ رہی ہوں ایک اومرس کی طرف جا کے میں نے کون سا مار کے مار دیئے ایک اومرس کی طرف جا کے پہلا ہی سٹیپ اٹھایا تو پرنٹر ہی خراب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی میں کام نہیں کر سکتی تو میں کہاں کام کر سکتی ہوں میں تو کام کر ہی نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے تو ڈیس ہاٹ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے رونا چاہیے مجھے بیٹھ کر لیکن میں رو نہیں رہی میں رو نہیں رہی آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ میں مجھے یہ کام کرنا چاہیے اب جاری رکھنا چاہیے یا نہیں لیکن اب میرا سن لے آپ کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا میں ڈیس ہاٹ ہو کے بیٹھ گئی ہوں مجھے یہ کام میں نے چھوڑ دیا نہیں میں نے یہ کام بالکل نہیں چھوڑا اب اتنے کرائیسز مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ اتنے کرائسیز فیس کرنے کے بعد وہ اپنی بات پر قائم رہ سکتا ہے کہ میں یہ اپنا کام جو ہے وہ کانٹینیو کروں جبکہ یہ چیزیں بھی کوئی سستی نہیں ہیں اگر میں لیپ ٹاپ اب لوں نا تو کم از کم پچاس ہزار کا وہ آئے گا سستے سے سستہ لیپ ٹاپ جو ہے نا وہ بھی پچاس ہزار کا آئے گا اور اگر میں پرنٹر کی بات کروں تو وہ بھی سستے سے سستہ پرنٹر جو ہے وہ ساتھ آٹھ ہزار کا آئے گا نہیں تو نو دس کا آئے گا اب مجھے یہ بتائیں اتنا خرچہ جو کہ ایک لاکھ کے قریب بنتا ہے اور پھر جو میں نے ماشاءاللہ سٹینڈ لیا ٹرائپوڈ لیا وہ صاحب کی بھی ایک لیک جو ہے وہ ختم ہو گئی تو اب مجھے بتائیں مجھے تو نہیں یہ کام کرنا چاہیے مجھے تو رونا چاہیے مجھے تو ڈس ہارٹ ہو جانا چاہیے لیکن نہیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں پھر بھی ڈس ہارٹ نہیں ہوئی یہ ایک آئرن لیڈی ہے مجھے لوگ آئرن لیڈی کا خطاب دیتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے پانی گزر جائے سر سے جو مرضی ہو جائے تو فان آجے آندھی آجے مسکان خان کے ارادے جو ہیں وہ کبھی ناکام ہونے والے نہیں ہیں وہ کبھی لرزہ کھانے والے نہیں ہیں وہ اتنے ہی زیادہ جو ہیں وہ بوسٹ ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ بوسٹ ان کو ملتا ہے جیسے جیسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جیسے ناکامی ٹھوکر لگتی ہے تو مسکان خان اور زیادہ بوسٹ ہوتی ہیں تو یہی بات ہے کہ ان تمام اخراجات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ مجھے افورڈ کرنے پڑیں گے میں پھر بھی جو ہے وہ اتنی ہی میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور اتنی موٹیویٹ بھی ہوں کہ نہیں میں نے کام کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے کرنا ہے اب میں یہ اس پر پیسہ لگاؤں یا اس پر کیا کروں وہ تو اب ایک اگلی بات ہے نا کہ میں کیا کروں گی لیکن برحل جو ہے وہ میں حمت نہیں ہارنے والی انشاءاللہ تعالی میں کچھ نہ کچھ اس کا حل جو ہے وہ نکالوں گے اور سب سے بڑا حل نکالنے والی جو ہے وہ ذات خدا کی ہے اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کی محنت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو کرائسیز آتے ہیں نا یہ ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور جب ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے تو برحال یہ زندگی کا ایک حصہ ہے یہ صرف اس لیے ویڈیو بنائی ہے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اتنے کرائسیز کے باوجود بھی اگر آپ ہمت نہیں ہارتے تو آپ ضرور سکسیسفل ہوں گے ضرور سکسیسفل ہوں گے اس لیے کبھی ہمت نہ ہاریں کبھی ہمت نہ ہاریں کامیابی آپ کے قدم انشاءاللہ ضرور چومیں گی اور میں بھی اسی امید پر دوبارہ سے کام جو ہے بھر شروع کرنے لگی ہوں تو اب مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کے میری ویڈیو کیسی لگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پھر جلدی سے لائک کرنا تو بنتا ہے لائک بھی کر دیں اور فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نیکس نیم فرمیٹی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ